بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جب کہ ہم evolution کی تین stages money کی evolution کی تین stages تہہ کر چکے ہیں پڑ چکے ہیں یا آپ سے میں discuss کر چکا ہوں تو اب ہم fourth stage پہ جاتے ہیں کہ دنیا میں transaction کے لیے جو money کی different forms بنتی گئی تو اگلی stage کیا تھی یعنی کہ metal تو use ہو گیا اب metal سے آگے کیا تھا metal سے آگے metal کا coin بن اب coin سے کیا مراد ہے coin سے مراد یہ ہے کہ small metal piece ہے یعنی کہ اب آپ different forms میں یا different value میں یا different weight میں metal نہیں ہوگا بلکہ small pieces ہوں گے جو mostly round shape کے ہوتے تھے وہ ہوں گے دوسرا یہ ہے کہ اس کی fixed weight اور value ہوگی ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کے different جو ہے ان کی اب آپ نے ایک خاص قسم کا coin بنایا gold سے یا کسی بھی اور metal سے تو اس کی ایک ہی weight اس کا بنائیں گے اگر ایک ہزار coin بھی بنانے پڑیں ایک لاکھ بھی بنانے پڑیں تو سب کا weight ایک جیسا ہوگا اور سب کی value ایک جیسی ہوگی یعنی کہ یہ standardized form کا ایک اور step ایک اور اگلا step ہے اس کے اندر عموماً official stamp یا seal ہوتی تھی کہ یہ سے کس government کی طرف سے issue کیا گیا یا کس ادارے کی طرف سے issue کیا گیا یعنی کہ کیسے میں یقین کر لوں کہ جو سارے ہزار سکھے ہیں gold کے یہ جو میرے پاس سکھا ہے اس کی بھی value ہوئی ہے یا weight ہوئی ہے اس کی اوپر کوئی stamp ہوگی کوئی steel ہوگی کوئی official seal ہوا کرتی پھر اس کے اندر guarantee ہوتی تھی value کی یعنی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کہیں پہ اسے transaction میں use کرنے جاؤں تو مجھے پتا چلے کہ یہ تو اس کے اندر impure ہے یہ purity نہیں ہے یا اس کا weight fark ہے اس لئے آپ کی transaction اتنی نہیں ہو سکتی جتنی باقی لوگوں کے coins کی ہو سکتی ہے نہیں standardized value ہے اس کے اوپر official seal ہے جس کا فائدہ یہ ہے کہ جو میرے مجھے پتا ہے اس کی value ہے market میں بھی چلا جاؤں اس کی وہی value apply ہوگی اور اسی کے بدلے میں transaction کر سکوں گا اب coin جب بننا شروع ہوئے تو سوال یہ ہے کہ coin کس metal کا بنے جب coin کی بات ہو گئی کہ وہ round shape کے ہوتے تھے standardized value میں ہوتے تھے official seal ہوتی تھی اور اس کی guarantee value ensured ہوتی تھی تو پھر کس metal کے وہ ہوتے تھے again جس طرح metals میں raw farm metals میں سب سے پہلے gold اور silver شروع ہوئے coins میں بھی سب سے پہلے جو coin بنانا شروع کیے دنیا نے وہ سب سے پہلے gold کی فارم میں یا silver کی فارم میں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ چونکہ ظاہر آپ کو پتا ہے کہ gold اور silver کی supply limited ہے جبکہ دنیا میں transactions کا volume expand ہو رہا ہے تو پھر وقت کے ساتھ copper کے coins بننا شروع ہو گیا تو اس کا مطلب ہے initially gold پھر silver پھر copper اب یہ تینوں metals جو ہیں ان کی precious metals ہیں اگر تو کیا reason کیا ہے اس کی ایک بڑی reason ان کا rare ہونا ہے یعنی کہ چونکہ یہ abundantly available نہیں ہے یہ تھوک کے حساب نہیں ملتی تو wheat اس کے مقابلے میں آپ کو زیادہ quantity میں مل جاتی ہے تو اس وجہ سے gold مقدار میں کم ہونے کی وجہ سے silver مقدار میں کم ہونے کی وجہ سے دنیا پوری میں چونکہ وہ کم اس کی quantity available ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جس کی quantity کم available ہو اس کی price بڑھ جاتی ہے اس کی value بڑھ جاتی ہے پھر اس میں ایک beauty کا ایک انصر تھا جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اگر coin کی فارم بھی coin بھی اگر آپ gold سے بناتے ہیں جبکہ کسی اور metal سے بناتے ہیں for example iron سے تو آپ کو خود ہی attract کرے گا جو gold کی فارم میں ہوگا پھر immunity to corrosion کہ آپ کا یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے gold coin بنا دیا دس گرام کا ہے یا ایک گرام کا ہے چار سال بعد آپ نے دیکھا تو وہ آدھا اس کا weight ہو چکا ہو ایسا بھی نہیں ہے بلکہ یہ ایک solid ایسی metal ہیں جو over time اپنا weight برقرار رکھتی ہیں اس کی ایک economic value تھی یعنی کہ اس کے بدلے جو ہے وہ آپ کوئی چیز خریدتے ہیں خریدنے جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بھئی coin تو میں لے جاؤں لیکن اس کے بدلے مجھے wheat یا rice کوئی دے نہیں نہیں اس کی ایک اپنی economic value ہے جس کی وجہ سے یہ gold generally یا coin کی فارم میں یہ gold generally acceptable تھا اس کے بعد sometime کچھ religious belief تھے یعنی کہ over time یہ gold ہی کیوں آیا اور پھر silver کیوں آیا تو اس کی different reasons ہیں اس کا کم ہونا اس کا precious ہونا اس کی economic value ہونا اسی طرح sometime religious belief تھے کہ gold میں جو ہے وہ آپ کو کچھ religiously benefit ہوتا ہے یا اس سے جو ہے وہ آپ کی قسمت اچھی رہتی اگر یہ آپ کے پاس gold ہو یا کچھ ایسے belief تھے اسی طریقے سے ایک اور important point کہ یہ جو coin تھے ان کی ایک intrinsic value انٹرنزک value کا مطلب یہ ہے کہ جو coin میرے ہاتھ میں ہے وہ اس لیے لوگ صرف نہیں accept کر رہے کہ اس کی اندر اوپر ایک official seal ہے official seal سے تو ایک اس کی اس کا weight ensure ہو رہا ہے اس کی purity ensure ہو رہی ہے لیکن official seal سے یہ نہیں ہو رہا کہ official seal کسی چیز پہ بھی لگا دیں تو وہ generally لوگوں کے لیے acceptable ہو جائے نہیں ایسا نہیں بلکہ کیا ہے کہ اس کی ایک intrinsic value تھی intrinsic value کا مطلب یہ ہے کہ official seal ہونے کا تو کچھ فائدے ہیں official seal نہ بھی ہو تو gold کی ایک اپنی worth بھی ہوتی ہے یہ intrinsic value تھی ان coins کی اس کے بعد اب یہ جو gold کا coin تھا یا silver کا coin تھا یا کن کی intrinsic value اور اس میں further division ایسے ہونا شروع ہو گئی کہ higher value coins چاہیے یعنی کہ بڑی transactions کرنی ہیں تو آپ ایسا coin لے جائیں گے جس کی value زیادہ ہو تو gold کی value silver کے مقابلے میں زیادہ تھی تو جو بڑی value کا coin بنانا ہوتا تھا وہ gold سے بنا لیتے تھے جو چھوٹی value کا coin بنانا ہوتا تھا وہ پہلے silver اور پھر copper سے بنانا شروع ایسا process کب تک چلتا رہا اب میں نے آپ کو کہا کہ ہم ہزاروں سال پرانی تاریخ پڑھ رہے ہیں لیکن یہ کب تک process چلتا رہا یہ end of last century تھک رہا یعنی کہ یہ سپرانیکل metal سے جو ہے وہ coin بننا شروع ہو گئے یعنی کہ جو copper اور nickel کے combination سے بنتا ہے یعنی کہ آپ copper سے بھی ایک step آگے چلے گا اب یہ جو nickel ہے اس کا اپنی ایس کوئی intrinsic value تو تھی نہیں تو پھر میں کوئی چیز accept کروں یا میں metal کا coin لے جاؤں اور مجھ سے شاپ کی پر accept کر لے تو سوال تو آئے گا کہ وہ کیوں accept کر رہا جب اس کی worth نہیں ہے gold کی تو worth ہے nickel کی کی ورث ہے اس کے مقابلے میں بہت ہی کام ہے تو پھر اس کی ایک extrinsic value یہ ہے کہ میں اس لیے اس کو accept کر لوں کہ میں جہاں آگے payment کر نیا وہ بھی تو اس میں accept جائے گا پھر اس کے بعد کچھ decimal coins جیسے پچاس پیسے دس پیسے یعنی decimal coins سے یہ مراد ہوتی ہے پانچ پیسے پانچ پیسے کا سکھ تو decimal coins جو ہیں یہ پاکستان 1961 میں introduced ہو گئے پھر 1 روپی coin 1977 میں علامہ اقبال کی anniversary پہ introduced کروایا گیا پھر 2 روپی کا coin آیا اور یہ 1998 میں آیا 5 روپی کا coin 2002 میں اور 10 روپی کا coin 2016 میں آیا یہ سارے coin basically gold based نہیں ہے ان کی extrinsic value نہیں ہے ان کی extrinsic value Thank you